اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ مسلمان اس بار سعودی میں حج کر سکیں گے یا نہیں اس کے بارے میں تفصیل سے کہا کریں گے کہ سعودی کے وزیر نے اپنا فیصلہ کیا سنایا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کا سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب دوستوں سعودی حکومت نے پہلے تو فیصلہ کیا تھا کہ مسلمان حج ادا نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے تمام مسلمان میوس ہو گئے تھے اور سعودی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی بھی ویرون ملک کے افراد کو حج کرنے کی جازت نہیں ہوگی لیکن بعد میں سعودی حکومت کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ حج ہوگا لیکن حجاج کو سعودی عرب جانے سے پہلے کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا اور صحت مند لوگ ہی حج کرنے جا سکیں گے لیکن دوستوں سعودی حج کا جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا آئے کہ جب تک اس وبائی مرض کے حالات واضح نہیں ہو جاتے تب تک آپ لوگ یعنی کہ بیرون ملک کے مسلمان جو حج کرنے کی خواہش من رکھتے ہیں وہ حج کرنے کی اب بھی بالکل تیاری نہ کریں وزیر حج نے ہدایت کی ہے کہ مسلمان حج پر آنے کے لیے مجودہ حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کریں اور جب تک حالات کے مطابق فیصلہ نہ ہو جائے تب تک تیاری شروع بلکل بھی نہ کریں اس بیان سے پہلے سعودی حکومت نے بیان کیا تھا کہ حج ہوگا لیکن اس سے پہلے تمام لوگوں کو اپنا ٹیسٹ کرانا ہوگا وبائی مرض سے غیر ملکی کافی پریشان ہیں اور ساتھ ہی پر امید بھی ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں گے اگر صحت مند ہوں گے تو حج ہو جائے گا اور مسلمان اپنی سب سے بڑی خواہش کو پورا کر سکیں گے ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور نیٹھے دیئے گے لنک کو کلک کریں تاکہ آپ کو نئی اپ ڈیسٹ کے حوالے سے میری ویڈیوز ملتی رہے اب تلک کے لیے اتنا ہی چزاک اللہ سعودی عرب میں مکیم گہر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوش قبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص تو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسسسہ بند ہو یا کفیل چھوٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعہ آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیں گے کوئی بھی انڈین پاکستانی نپالی ان بنگلہ دیشی سے نرنگ گئی کسی بھی ملکہ ہو وہ سانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے جی ہاں سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیا جائے گا مطلوب کے اس والے رابطہ نہ کریں شکریہ